ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے حیات اگر حیات ہے موات بھی حیات ہے شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکاة ہے اب آپ ادرات کے سامنے ہمارے مزد مہمان خطیبِ قرآن ویضِ خوشلحان عالمِ باعمل رت مولنہ عبدالحنان صدیقی صاحب آپ ادرات کے سامنے خطاہ فرمائیں گے میں نے پہلے بھی شہید پچھلے درس پہ ارس کیا تھا اور اب بھی آپ ادرات کو تکلیف دیتا ہوں کم از کم بولنے سے فیدہ ہوگا جس طرح حضرتِ فروقِ آدمِ رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کا دروازہ کھوڑنے کے لئے تو نعرہِ تکبیر لگائی تو آج آپ بھی ایسے ہی طرح آواز دیں گے انشاءاللہ فیدہ ہوگا نعرہِ تکبیر نوجوانوں کو اللہ نے جمانی دیئے اس کو سامنے رکھتے ہوگے درہ بولے نعرہِ تکبیر تھوڑا سا اونچہ نعرہِ تکبیر تاجدارِ ختمِ نبوت عظماتِ صحابہ عظماتِ اہلِ بیت شہدہِ اسلام نعرہِ تکبیر اسلام علیکم ورحمت اللہ ملکہ گشتوات ملکہ 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 الحمدللہ رحمت اللہ الحمدللہ نحمده و نستعین و نستغفره و نؤمن به و نؤمن به و نتبکل علیہِ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مغللوه ومن يغللو فلا ها دیلا ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدا لا شریک لا ولا نزیر لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر لہو ولا معین لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ونشہدو ان سیدنا وسندنا ونبینا وشفینا وہادینا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسلو بالحق بشیرا ونزیرا ارسلو بالحق بشیرا وصلا اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحاب وعزواج وزریات مبارک وسلم وسلم تسلیما کسیرا کسیرا وعلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بینہم تراہم رکعا سجدہ ها یبتغون فغلم من اللہ ورغمانا سیما هم فی بجوه من اسل سجود ذالک مسلهم فی التوراة ومسلهم فی الانجیه وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فی سبیل اللہ اموامات بَلْ احیاء وَلَا كِلَّهَا تَشْعُرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا لَلِيُّ الَّذِينَ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ أَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْشَّاكِرِينَ والحمد لله رب العالمين اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا إلهي ہم سب میں صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا جری انسان پیدا کر جہاں سے گم حیاء ہو وہاں عثمان پیدا کر علی شیرِ خدا کی عزا ہے ایسے جینے میں بہت دیکھے ہیں دنیا میں عطر و کسطوری و عمبر کہا ایسی بھلا خوش بوجو تیرے پسینے میں اگر حق بات کہتا ہوں مزا الفت کا جاتا ہے اگر خاموش رہتا ہوں کل جام کو آتا ہے معزیز علاماء کرام واجب الاحترام بزرگو عزیز و دوستو جامعہ مسجد حاضر کے غیور مسلمان نمازیوں خالی کے کائنات نے ایک مرتبہ آپ کے درمیان دوبارہ حاضری کا موقع دیا الحمدللہ یہاں آکر بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی محبتیں پہلے سے زیادہ نصیب ہوئیں پرفی تندور ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے ایک مرتبہ ملاقات کرنے کے بعد دوسری مرتبہ در کے ملاقات نہیں کرتے یار کوئی کام نہ کہہ دے سامنے سے آتے جاتے دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں وہ دور چلے گئے کہ صدقے کی سری سات گھروں سے ہو کر واپس اسی گھر میں آگئی وہ دور چلے گئے بھائی کو تکلیف میں دے کے بھائی ساری رات بستر پہ نہیں لیٹتا تھا وہ محبتیں پھکی پڑ گئیں ساری رات پر اسیام رہتے تھے کہ محلے والوں کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آلی اب تو سات والے گھر میں میت ہو جائے پڑوسی اٹھ کے نہیں جاتا کہیں چاہے پانی کا انتظام نہ کرنا پڑ جائے بیٹھا کھوڑنی نہ پڑ جائے مہمانوں کو بٹھانا نہ پڑ جائے گھر والی بھی تھا پی مار کے صلاح دیتی ہے سو جا کہیں گے گہری نیند سو رہے تھے پتہ ہی نہیں لگا پڑوسیوں سے کیا شکوا کیا گلا اپنی گھر والے مرنے کے دوسرے دن نتیجہ کر دیتے ہیں اور پھر رشتہ داروں سے کہتے ہیں کہ بھئی دور پار سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے ماری دکان کھلو آکے جانا ہے بتا کتنا ہی مصروم ہے تجھے دکان ہی کھولنی نہیں آتی ہے کہ جی کون تین دن تک انتظار کر رہے مہمانوں کو بٹھائے نہ اتنا کسی کے پاس وقت ہے نہ اتنی گنجیز ہے ختم تو تین دن بعد بھی کرانا ہے چلو کلی کرا دو مرنے والے کو جلدی پہنچاؤ اور جو جتنا قریب بھی ہوگا گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اعلان کرے گا ٹیم ہو گیا جی پانچ منی پہلے اٹھاؤ تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو سگی اولاد کہہ دیتی ہے عشاء کے بعد جنازہ لیٹ کر لو ساری رات گزر جے گی اگلے دن پھر جنازہ ہوگا ساری رات میت کو گھر میں رکھیں گے عذیت ہوگی عذیت میت کو نہیں عذیت تجھے ہو رہی ہے کوئی روڈ پر را چلتے ایکسیڈنٹ حادثہ ہو جایا کرتا تھا لوگ بھاگ دوڑ کے پانی پلایا کرتے تھے اب پانی پلانا دور کی بات ہے گھڑی دیکھتے ہیں کون سی پین رکھی ہے لوگ جتنی نہیں چھوڑتے پیر کے کانوں سے بالیاں اتاریں گے انگلیوں سے انگوٹ سے اتاریں گے ہاتھ کوئی نہیں لگاتا جو قریب انہیں دنیا سے چلے گئے بہت اچھا ہوا اللہ نے انہیں اٹھا لیا یہ دن انہیں دیکھنے پڑتے اپنی پرکھوں کی محبت کی جو مٹھاس کان سے بنی رشتہ داریاں ایک جھٹکے کے اندر ختم ہو رہی ہیں قیامت کی نشانیاں ہیں اپنوں سے دوری ہوگی وفا بے وفائی میں تبدیل ہو جائے گی خوشحالی بدحالی میں تبدیل ہو جائے گی کرتوت جیسے زمین پر سے آسمان کی طرف جائیں گے آسمان سے ویسے ہی فیصلے زمین پر آئیں گے پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا پتہ نہیں ہمیں آرے سے کون سی سختی کا بدلہ لے رہے بہت تجھے خدا کی سختیاں نرمیہ نظر آتی ہیں اپنے اندر باہر کا نظر نہیں آتا کہ چوبیس گھنٹے میں اس کے دربار میں کون سی عمل پیس کرنے ہیں صبح کو اٹھتے ہو اس کا نام نہیں لیا رات کو سوتے ہو اس کا نام نہیں لیا ہر آدمی کی کوشش ہے اون نصیب ہو ہر آدمی کی کوشش ہے مال جان بچ جائے ہر آدمی کی کوشش ہے میں اور میرے گھر والے خوش ہو جائیں ساری دنیا بھار میں چلی میرا نبی عالمی نبی بن کے آئے میرے نبی کی سوچ عالمی تھی میرے نبی کی نبوت عالمی تھی ان فرادی سوچ پہ خدا کی رحمت نہیں آیا کرتی اجتماعی سوچ پہ خدا کی رحمت آیا کرتی اپنی ذات کے بارے میں سوچو گے دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دوگے یہ تو اللہ نے اس امت کو عزاز بخشا ہے یہ تو امت آئی دوسروں کی فکر کے لیے انسان جب بھی بنا دوسروں کی فکر پہ بنا ہے یہ نہیں کہ اپنی فکر چھوڑ دی اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے زدگی گزار رہا ہے اور دوسروں کی فکر کا جذبہ اپنے دل کے اندر جب بھی یہ لے کے چلا اللہ جللہ شانوں نے ان کافروں کے نسکر کے اندر کامیاب کر کے دکھا ہے اور آج بھی دیکھ لو یہ جو دشمن جتنے پیچھے کے پاد مار رہے ہیں یہ خالی گیس ہے یہ خالی گوصلے خالی دھمکی ہیں یہ موٹر لے بند کر کے یہ جنگی تیاروں کی پھونپاں سنائیں یہ انشاءاللہ بولتی بند ہو گئی اور کیا مجال ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا پہرہ ہے قابعہ کے رب کی قسم ہے نہ پاک سرزمین کا کچھ بگڑ سکتا ہے نہ پاک سرزمین پر رہنے والوں کا کچھ بگڑ سکتا ہے یہ تو ہمیں خود اکلوں کے اندے ہو گئے ایٹم بم پر یقین کر لیا اکل کے اندے ہو گئے فوج پر یقین کر لیا اور سفارتی تعلقات پر یقین کر کے بیٹھ گئے مسلمانوں کلمے کے سائے تلے آ جاؤ جس بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا جس کلمے کو پڑھ کے اس پاک سرزمین پر قدم رکھا تھا اس کلمے کے سائے تلے آ جاؤ قدائے پاک کی قسم محمود غزنبی بہت سر حدوں پر کھڑے ہیں نور الدین زنگی بہت سر حدوں پر کھڑے ہیں انشاءاللہ کوئی دشمن ہمارے گھروں تک نہیں پہنسکتا اپنے بڑوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارو یہ ذو الحج کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے عظیم قربانی ہے ایک نبی کی قربانی ہے ایک نبی کے داماد کی قربانی ہے ایک نبی کی مراد کی قربانی ہے ایک نبی کے نواسے کی قربانی ہے یہ قربانیوں کا مہینہ ہے تین سو ایسٹھ دنوں میں سے کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا درد رکھنے والا اسلام کے نام پر شہید نہ ہوا یہ تو ہمیں وقت نہیں ملتا جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا جب گھر بنایا ایسی زمین ربنا انی اسکنت من ذریتی ببادین غیری زرعین اند بیتک المحرم کان چھوڑ کے آیا خدا کا خلیل یوں فرمایا علماء اکرام جناب حاجر علیہ السلام جناب اسمہ عیل علیہ السلام کو ایسی دگا چھوڑ کے آگئے جہاں روشنی کا نظام کوئی نہیں پانی کا نظام کوئی نہیں خوراک کا نظام کوئی نہیں خدا کی بندی نے ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑا پلہ پکڑ کے کہنے لگی ابراہیم اکل ماندو باشرورو اکل والے انسانو تجھے پتہ نہیں خبر نہیں مجھے اپنے پچے کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو جسے مرادوں سے مانگا من تو مرادوں سے مانگا دعائیں کر کر کے مانگا سجدے کر کے مانگا آج میری جھولی میں میری گود میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو حدر آوازہ ابراہیم علیہ السلام تجھے اپنی بیوی کے سوال پر جواب دینے کی اجازت نہیں ہے دوسری مرتبہ جنابِ حاجرہ پکار کے کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام میں تجھے یہ نہیں کہتی میری رکھوالی کر یا آنے والے اسماعیل کی رکھوالی کر بلکہ میں تیرے سے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کس کی مرضی کے مطابق چھوڑ کے جا رہے نبوت کی آنکھوں میں آنسو آگئے داون کو جھٹکا دے کے کہنے لگی اے خلیل بتا تو دے ساری زندگی میں نے تیرے ساتھ گزاری زندگی کے پچاس سو سال میں نے تیرے ساتھ تنگی خوشی میں گزار دیے اے میرے خلیل ابراہیم بتا تو سہی اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اپنے رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو پھر بھی زبان سے کوئی جواب نہ دیا انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا اما حاجرہ نے یوں کر کے دامن چھٹک دیا یوں کر کے دامن چھوڑ دیا جناب ابراہیم علیہ السلام سے مو پھیر کے آسمان کی طرف مو کر کے کہنے لگی ابراہیم اب تیری حاجت کی ضرورت نہیں تیری مدد کی ضرورت نہیں تیرے رکھوالی کی ضرورت نہیں بندی جانے یا بندی کا خدا جانے فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِ اللَّهِ یوں فرمایا علماء اکرام نے جناب ابراہیم علیہ السلام جب ننن اسماعیل اور بڑی حاجرہ کو ایسے میدان میں چھوڑ کے آگئے کوئی پہری کا نظام نہیں ہے کوئی حفاظت کا نظام نہیں ہے کوئی رکھوالا کرنے والا کوئی نہیں کوئی فوج کا التظام کوئی نہیں بڑا چھوٹا ہی فاظت کے لیے کوئی نہیں ادھر سورج بادلوں میں چھپتا جاتا ہے ادھر ہلکی ہلکی چاند میں نمودار ہوتی جاتی ہے خدا کا پیغمبر پہاڑوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کے دیکھتا ہے الہی یہ میری زندگی کا اساسا پروردگار عالم یہ میرا کنبا الہی یہ میرا خاندان ہے تیرے حکم پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نبوت کی آنکھوں میں آنسو آگئے اللہ کریم نے فرشتوں سے فرما دیا اے میرے فرشتوں آج یہ منظر دیکھ لو یہاں میری بندی حاجرہ میرا بندہ یا اسماعیل ہے کل ایک دن آوے گا دو چادرے باندھ کے اتنا مجمع یا لاکے کھڑا کر دوں گا مجھے میری ذات کی قسم ہے یہاں لوگوں کو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی ادھر جناب ابراہیم علیہ الصلاة والسلام ہے امہ حاجرہ کو چھوڑ کے آئے شام کا وقت ہوتا جاتا ہے خوخار بھیڑیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں درندوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جنگلی جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں عورت ذاتی دل موں کی قغلی جاموں کی قریب آگیا دل ہال نے لگ گیا اللہ اکبر ہو کا عالم ہے ہر طرف سناٹ ہے ایسے میں عجیب آوازیں آنا شروع ہو گئیں امہ حاجرہ دائے بھائیں دوڑتی ہے ہائے میں کیا کروں بالآخر اور ذاتی اپنے زہل کے مطابق ایک جھاڑیوں سے ایک لکڑیوں کر کے اکھیڑ لی اور اسے لاکر جہاں آج بیت اللہ تعمیر ہوا ہے جہاں آج بیت اللہ موجود ہے اس وقت بیچ میں آکے کھڑی ہو گئیں اور یوں کر کے لکڑی کو ہوا میں لہرا دیا دائے بائے مو کر کے آواز دینے لگی اوہ جنگل کے درین دو اوہ شیرو اوہ جنگل کے خوخ آرج بیڑوی بیڑیو تمہیں شرم نہیں آتی نبوت پہ بھونک رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی نبی کی ماں پہ بھونک رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی نبی کی گھر والی پہ بھونک رہے ہو خبردار ہے میں عورت ذات ہوں میری میری گود میں خدا کی امانت ہے تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے علامہ اکرام نے فرمایا اما حاجرہ کا یوں لکڑی لہرانہ تھا فورا جنگلی دریندوں کے بولنے کی آواز بند ہو گئی میرا بجدان کہتا ہے چار ہزار سال پہلے جنگل کے دریندوں کی سمجھ میں نبوت آگئی پاکستانیوں تمہاری سمجھ میں آج تک نبوت نہ آئی کوئی حاضر و ناظر پہ جھگڑے کرتا ہے کوئی نور و بشر پہ جھگڑے کرتا ہے کوئی مختارے کل پہ جھگڑے کرتا ہے کوئی نبی یہاں ہے جھگڑے کرتا ہے کوئی نبی وہاں ہے اپنے جھگڑے کرتا ہے کوئی نبی کو روزے میں زندہ مانتا ہے کوئی نبی کو روزے میں مازالہ مردہ مانتا ہے تمہیں کیا پتا اللہ قریب نے عرشوں پہ جوتھیوں سمیت بلا کے آمنہ کے لال کے مقام کو پلند کر دیا فرمایا اوہ پاکستان والو اوہ انڈونیشیا والو اوہ پنگلہ دیش والو امریکہ برطانیہ والو اوہ یورپ والو آؤ میں تمہیں شان مصطفیٰ بکلاؤں جتنا زمین سے آسمان اوچا اس سے کہیں زیادہ آمنہ کے لال کا شان اوچا پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا وہی جگہ فرمایا میرا خلیب تیرے بچے کو بھی بچا لیا تیری گھر والی کو بھی بچا لیا آ دیا میرا گھر بیت اللہ تعمیر کر ایک اور باتوں میں بات یاد آ گئی دسزل حج کو سنت ابراہیمی دسزل حج کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ملت ابراہیمی کو زندہ کیا دیکھو آسمان نے یہ نظارہ آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا آگ میں جاتے ہوئے تو دیکھا کوئے کی گہرائیوں میں گرتے ہوئے دیکھا چوری تلے آتے دیکھا آسمان نے آج سے پہلے یہ نظارہ نہ دیکھا باپ کے ہاتھ میں چوری ہے ریشم جیسے گلے پہ چوری چل رہی ہے انواہو غنی تجھے کیا بتلاؤ جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پہ چوری چلا رہے تھے کہہ رہے تھے اے چوری چل اللہ فرما رہا تھا چوری تجھے چلنے کی اجازت نہیں ہے بل آخر چوری کو اللہ نے زبان دے دی ابراہیم علیہ السلام کہنا لگے اے چوری چل چلتی کیوں نہیں چوری کہنے لگی ابراہیم تیری مانو یا تیرے خدا کی مانو تو کہہ رہا ہے چل وہ کہہ رہا ہے چلنے کی اجازت نہیں اگر چلی تجھے جہنم کا ہندن بناؤں گا رب کائنات کی قسم ہے وہ عظیم قربانی نوجوان و والد کے فرما برداری کے بارے میں پتہ لگتا ہے نوجوان و والدین کی فرما برداری کے بارے میں پتہ لگتا ہے ری شم جیسا گلہ چوری پھرنے لگی اببا میرے ہاتھ باند دو اببا میرے پیر باند دو اببا جان مجھے الٹا لٹا دو اببا کہنے لگے بیٹے کیا بات ہے اببا میں نے تو کہہ دیا ستا جے دونی انشاءاللہ میرا سابرین کیا پتہ بے سبری کے عالم میں کیا پتہ اس سبر کے اندر بے سبری شروع ہو جائے گلہ کٹے گا رگیں کٹیں گی شارت کٹیں گی یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھ پاؤں حرکت میں آ جائیں اببا تیرے وجود کے ساتھ لگ جائے قیامت تک بیٹے نافرمانی میں لکھ دیا جائے اس لیے کہتا یہ فضانِ عدب تھا یا کہ مقتب کی کرامت تھی سکھا ہے کس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزن دی اسی جگہ کھڑے ہو کر جہاں بیت اللہ تعمیر ہوا ایک ہستی جسے حادی آزم کہتے ہیں ایک ہستی جسے آنے دو عالم کہتے ہیں ایک ہستی جنہیں جو جہانے دو عالم کہتے ہیں محبوب دو عالم کہتے ہیں فخر انسانیت کہتے ہیں عظمت انسانیت کہتے ہیں اللہ اکبر سید الانبیاء کہتے ہیں امام الانبیاء کہتے ہیں اللہ غنی جناب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں جولی پھیلا رکھی ہے سلمی صاحب کہہ رہت ہے اللہ نے عمر بالخطاب مانگا عمر بالحج سہم مانگا فرواہ الہی یہی وہ جگہ ہے الہی یہی وہ جگہ ہے جا میرے باپ خلیل اللہ نے دامل پھیلایا تھا دعا کرنے والا زبیح اللہ تھا آمین کہنے والا زبیح اللہ تھا آمین کہنے والی ماں حاجرہ تھی آمین کہنے والی ماں سارہ تھی اللہ تیرا پیغمبر کہہ رہا تھا ربنا وبعصفیم رسولہ الہی مجھے اپنا حبیب بتا کر دے الہی مزدوری کرتا رہا تو مزدوری کرواتا رہا آج اپنا حق مانگوں گا آج مزدوری کی عجرت مانگوں گا آج اپنا معاوضہ مانگوں گا آج اپنی محنت تیرے سے مانگوں گا فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے فرمایا الہی تجھے دیتے پتا لگے گا مجھے لیتے پتا لگے گا تیرے خزانے میں ایک ہے فرمایا میرا خلیل جھولی پھیلانا تیرا کام ہے تیری جھولی میں اپنا حبیب ڈال دینا یہ میرا کام ہے یہی وہ جگہ جہاں جناب امام الانبیاء کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں الہی میرے باپ خلیل اللہ نے یا مجھے مانگا یا اللہ آج حجر اسود کے ساہے میں یا اللہ میں کھڑے ہو کے عمر بالخطاب مانگ رہا ہوں میرے عزیزو جب دعا کر کے اٹھے فرما او میرا نبی صبح کا سورج بعد میں نکلے گا عمر غلام پل کے تیرے دروازے پر آ جائے گا سید شہدہ نے ہمیر حمزہ نے عمر بالخطاب کو دروازے کی جھیری میں سے آتے دیکھا کملی والے عمر آ گیا فرمایا پریشان نہ ہو محمد کی دعا عرشوں پر قبول ہو گئی جناب عمر بالخطاب دروازے پر آئے رحمت والے نبی نے دروازہ کھولا جناب عمر کا گرے بان پکڑا پکڑ کے یوں کر کے جو جوڑا فرما عمر کب تک اسلام کو ستاتا رہے گا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اتنا سننا تھا فورا زبان سے جملہ نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ آسمان سے فرشتہ آیا حضور کے پاس آکے کھڑا ہو گیا فرمایا کیوں آئے ہو اللہ کے نبی عمر نے کلمہ پڑا اسلام کا دامن پکڑا عرشوں پہ حل چل مچ گئی ہے کیا لینے آئے ہو کا پیغام دینے آیا ہو عمر کے کلمہ پڑھنے سے آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر پہ فخر نہ کرتا ہو زمیل پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈردہ نہ ہو اللہ اکبر یہ مرادِ رسول ہے آؤ دامادِ رسول کا ذکر کریں مجھے شہادتِ حسین پر بھی بولنے کو کہا گیا شہادتِ حسین تمہیں محرم میں سناؤں گا تم بھی بڑے سیانے ہو ایک دکڑ میں ساری مزے لے رہے ہو فضائلِ حسین سنا دوں شہادتِ عشمان سنا دوں فضائلِ حسین سنا دوں شہادِ عمر سنا دوں شہادِ صحابہ سنا دوں سنوگے انشاءاللہ محرم میں فضائلِ حسین سنا ہوں گا وقت کھلا ہے کہ بھائی سارے مفتیانِ اکرام گھڑی دیکھیں گے نماز کا وقت ہو گیا جی کھلا ٹائم ہے بھائی بولو اللہ اکبر صحابہ اکرام کے واقعہ سنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ انسان ان کی زندگی کو سامنے رکھ کے سوچے اللہ کے دربار میں کس حال میں وہ کامیاب ہو کے چلے گئے اور ہمیں کیا کرنا ہے جلسہ کر کے دو دے کے پکا کے بس ان کو اس حالِ سوا پچھا کے روٹی کھا کے ہاتھ پیچھے ساف کر کے گھر کو چلے جانا ہے نہیں نہیں بلکہ سوچو ہم زندگی کیسے گزارے ہیں صحابہ اکرام نے زندگی کیسے گزارے ہیں فرمائے اسلامی مہینے کی اٹھاراز الحج ہے داماد رسول پیغمبر کا دورہ داماد ایک نئی دو بیٹیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے نکاح میں دے دی پہلی بیٹی میرے عزیزو جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون رقیہ اسلام لانے کے بعد فرما عبراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام کے بعد اسلام کے لئے حجرت کرنے والا یہ پہلا جوڑ ہے ہمشے کی طرف حجرت کر کے دارے چار یا چھے سال ہمشے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداز کی جب فتوحات ہونے لگی جب میرے عزیزو جب میرے عزیزو تھوڑی سی تنگ دستی کم ہوئی تھوڑی سی خوشحالی آنے لگی تھوڑا سا سہولت کا معاملہ ہونے لگا پھر یہ پیغمبر کی خدمت میں جوڑا آیا ایک عثمان زنور ہے رضی اللہ تعالیٰ نو ایک جناب روطیہ رضی اللہ تعالیٰ نو میرے عزیزو کتنا خوش وقت آدمی ہے کتنا خوش نصیب الزسان ہے کتنا مقدروں والا انسان ہے کتنی عظمتوں والا انسان ہے اللہ غنی آج میرے عزیزو کوئی دولہ بلکے ایسی ساک کے دروازے پہ جاوے گا دیرے غازی خال کے نازم کے دروازے پہ جائے گا کوئی دولہ بلکے میرے عزیزو کسی وٹیرے کے دروازے پہ جائے گا کسی ایم این ایم پی اے کے دروازے پہ جائے گا عثمان تیری عزت کے کیا کہنے ہے عثمان تیری عظمت کے کیا کہنے ہے حضرت عثمان بن افوال تیری شانوں کے کیاپ کہنے ہے تو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ دولہ بلکے محمد کریم کے دروازے پہ گیا تیرا استقبال کرنے والا نبیوں کا سردار ہے تیرا نکاح پڑھانے والا نبیوں کا سردار ہے اور میرے عزیز و عثمانِ زیشان کا مقاب اس سے اوچھا کیا ہو سکتا ہے دو مرتبہ ڈولی اٹھا کے پیغبر کی دختروں کی عثمانِ غنی اپنے گھر لے کے آیا کون عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمار رہے ہیں راوی عبد الرحمان بالخباب رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا اللہ کے نبی فتنوں کا ذکر کر رہے تھے اللہ کے نبی پر فتن دور کا ذکر کر رہے تھے آپ نے انشاءت فرمایا ایک زمانہ آوے گا لوگ فتنوں میں ڈوب جائیں گے اس وقت حق پر ایک آدمی ہوگا اتنی دیر میں ایک آدمی چادر آڑ کے پیغبر کی مجلس کے پاس سے گزرا آپ نے فرمایا اس وقت جو آدمی حق پر ہوگا وہ آدمی سامنے جا رہا ہے عبد الرحمان بالخباب کہتے ہیں فورا اٹھا میں نے اس آدمی کے پیچھے دور لگا دی جا کے میں نے چیرے سے کپڑا ہٹایا تو میجھے چیرہ عثمان شانو والے کا نظر آیا کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جناب فاطمہ کی شاتی پہ خرچہ کرنے والا علی کے ولی میں کا خرچہ پرداز کرنے والا فاطمہ کا جہیز تیار کرنے والا کون عثمان غنی مدینے والوں کے لئے سخاوت کرنے والا مدینے والوں کے لئے ہر ماہات پر میرے عزیزوں آگے پڑھ کے صدقہ کرنے والا آگے پڑھ کے خیرات کرنے والا عبد الرحمان بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے ممپر پر کھڑے ہوکے چندے کا اعلال کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اشرفیوں کا بھرا تھیلا تھا سیدنا عثمان غنی نے لا کے پیغمبر کی جھولی میں ڈال دیا رحمت والے نبی ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اوپر نیچے کرتے جاتے زبان نبوت سے بار بار جملہ نہیں کرنا تھا عثمان تجھے مبارک ہو اللہ جللہ سانو نے جنت کو تیرے پرواجب کر دیا ہے کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوِ تبوک کا موقع آیا اللہ غنی میں قربان جاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر چندے کا احلال کرنے پیغمبر جیسے عثمان کے لیے مانگ رہے ہیں تنگی والے لسکر کے لیے مانگ رہے ہیں مصیبتوں والے لسکر کے لیے مانگ رہے ہیں روٹی پیٹ میں پوری نہیں تن پہ کپڑا پورا نہیں پہر میں جوتھی کوئی نہیں سر پہ اکال ٹوپی کوئی نہیں ہاتھ میں ہتھیار کوئی نہیں کہاں چلے دینِ اسلام کی سربلندی کے لیے چلے کہاں چلے کفر سے مقابلہ کرنے چلے کہاں چلے دشمنان اسلام سے لڑنے کے لئے چلے رب اکبر کی قسم ہے اس وقت کی فوجیں دیکھو جل کے پاس پیٹ پہ ڈالنے کے لئے روٹی کا ٹکڑا نہ تھا آج کی فوجوں کو دیکھ لو پچتر فیصد ٹیک سن کے خاتوں میں چلا جاتا ہے پھر بھی حکومتِ راضی کوئی نہیں پھر بھی میرے عزیزوں صدار صدار تے راضی کوئی نہیں پھر بھی میرے عزیزوں بڑے ہمارے سے راضی کوئی نہیں انشاءاللہ آج کے اس جلسے کے اندر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں افواج پاکستان ملک کی سردوں کی مفعہ حافظ ہے علامہ اکرام جو ہیں میرے عزیزوں دیل کی سردوں کے محافظ ہے اچواب پاکستان سن لو ملک کے سر پر آؤ سن لو کامون نافذ کرنے والے سن لو مولویوں کو پسدل نہ سمجھنا مولویوں کو عللے تللے نہ سمجھنا مولویوں کو روٹی پار جماعت نہ سمجھنا مولویوں کو مرگی پار جماعت نہ سمجھنا ربے کہنات کی قسم ہے اسلام کی سربلندی کی باری آوے گی افواج پاکستان جا تمہارا پسین نہ گیرے گا علامہ اکرام کا واخول کا کترہ گیرے گا نارا اے تکبیر مولاندوہ سے نارا اے تکبیر عظمات رسالت عظمات صحابہ عظمات حالی بیت شہدہ اسلام پاکستان مولاندوہ سے پاکستان اکابرین علماء اتیو من اللہ حضور ممبر پر تشریف فرمائے وہ جماعت نظر آ رہی ہے جو راتوں کو رونے والی تھی دن کو روزہ رکھنے والی تھی وہ جماعت نظر آ رہی ہے جو گھر کو راہ لیلہ پر اپنے آپ کو راہ لیلہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں گھر کو اللہ کے سپرد کر کے آئے ہوئے ہیں پیچھے کی خبر کوئی نہیں اور پیچھے کی فکر کوئی نہیں اسلام باقی رہے محمد عربی کا فرمان باقی رہے کیا لائے ہو کہ جی ایک وقت کی روٹی کا انتظام کوئی نہیں کیا لائے ہو دس دس آدمی ہیں ایک خجور ہیں بلکہ خجوریں بھی ختم ہیں کٹھلی سے گزارے ہو رہے ہیں کیا لائے ہو اخلاص لے کے آئے ہیں کیا لائے ہو نیتوں کا کھوٹ نہیں اللہ کی رضا لے کے آئے ہیں ہاں ہاں خدا کی قسم پھر فتح نے ان کے قدموں کو چوما ہے حضور اعلان فرما رہے ہیں تبوک کا موقع ہے فرمائے اسلام کیلئے کوئی ہے اللہ کا بندہ کھڑے ہو کے اعلان کرے حیاء والا عثمان کھڑا ہوا اور جب بھی اسلام کیلئے ضرورت پڑتی عثمان غنی کبھی پیچھے نہ ہٹا کرتے دائی طرف سے کھڑے ہوئے کملی والے ایک سو اونٹ بمائے سادو سمان کے اللہ کے رستے میں دیتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ قبول فرمائے پھر حضور نے سامنے مو فرمایا فرمائے کوئی ہے اللہ کے راستے میں دے جناب عثمان غنی وہاں سے اٹھے سامنے آگے اللہ کے نبی دو سو اونٹ بمائے سازو سمان کے دیتا ہوں آپ نے فرمایا واہ واہ اللہ قبول فرمائے پھر آپ نے بائی طرف مو فرمایا کوئی اشارہ فرمایا کوئی ہے جو ادھر سے کھڑا ہو شانو والے عثمان وہاں سے اٹھے ادھر آگے پھر کھڑے ہوگے تین سو اونٹ بمائے سازو سمان کے دیتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ قبول فرمائے پھر آپ نے فرمایا کوئی اور بھی ہے جناب عثمان پھر کھڑے ہوگے آپ نے فرمایا نبوت کے چہرے پہ مسکراہت آئی فرمایا بیٹھ جا عثمان کسی اور کو بھی موقع دے دے بیٹھ جا کسی اور کو بھی دینے دے پھر نبوت کی جھولی پھیل گئی ہزار اوٹ بمائے سازو سمان کے دینے والا پھر نبوت کی جھولی پھیل گئی اللہ فرشوں پہ میں راضی ہو گیا عرشوں پہ تُو راضی ہو جا پھر فرشتہ آیا آ کے کان میں کہہ کے چلا گیا عثمان اسے کہہ دو تیری صحاوت اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی ہے آج کے بعد اللہ نے تیرے پہ جنت واجی کر دی اسمار عثمان غنی آج کے بعد کوئی بھی ایسا تیرے سے عمل ہو جائے قیامت کے دن تیرے سے معافظہ نہیں ہوگا اللہ نے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معافظہ جنابِ سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا زمانہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو راویہ کہنے لگا میں نے جنابِ سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کو دیکھا پریشان ہے مدینہ میں قیرس آلی کا زمانہ ہے مدینہ میں پریشانی کا زمانہ ہے خوراک کی قلت آگئی صحابہ اکرام جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آگئے ابو بکر بڑی پریسانی ہے ابو بکر خوراک کی بڑی تلت ہے بتاؤ کیا کرو شانو والے ابو بکر نے آسمان کی طرف دیکھا فرمایا او لوگو پریسان نہ ہو تم نبی کے پڑوسی ہو نبی کے قرابت دار ہو نبی کے تم ہمسائے ہو اللہ تمہیں کبھی زیانی کرے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے صبح کا سورج تلو ہونے سے پہلے اللہ کریم تمہارے پہ خیر کے دروازے کھول دے گا اتنی دیر میں یہ خبر ملی جناب عثمان غنی کے نفع کامحال ایک ہزار اونٹوں پر سوار ایک ہزار اونٹوں پر لدہ ہوا جناب عثمان غنی کے دروازے پر اترا جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے دروازے پر سارے مدینے کے تجاری کٹے ہو گئے عثمان غنی ایک ہزار تھیلے گندو مردی گرشیا کے تیرے دروازے پر آئے عثمان ہم سے سودا کر لیں ہمارے ہاتھ پر فروغ کر دیں تم کیا دو گئے ایک کہنے لگا دس کے بدلے بارہ دیں گے دوسرا کہنے لگا چودہ دیں گے دیسرا کہنے لگا دس کے بدلے پندرہ دیں گے فرمایا اور بڑھاؤ کہ اس سے زیادہ تجھے کون دے گا کہنے لگے مل جاہا بی الحسناتی فلاہو حسرو امسالیہ میں نے تو اس سے سودا کر لیا جو ایک کے بدلے دس دنیا میں دیتا ہے ستر آخرت میں دے دیتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اتنا کہنا تھا فوراً اعلان کیا او مدینے کے تاجروں او مدینے کے رئیسوں او مدینے کے کروباریوں سارے کے سارے گواہ ہو جاؤں میں نے یہ ایک ہزار تھیلے ایک ہزار تھیلے گندم اور دیگر اشیاء کے سارے مدینے والوں پر صدقہ کر دیئے سارے نبی کے قرابت داروں پر سارے نبی کے خاندال پر نبی کے رشتہ داروں پر نبی کے یاروں پر صدقہ کر دیئے یہ تو دن میں خیرات کر دی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سام ہو گئی سورج غروب ہو گیا مغرب عشاء کی نماز ہو گئی میں بستر پہ جا کے لیٹا میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں مجھے امام الانبیاء کی زیارت نصیب ہو گئی کالے رنگ کی سفید مائل سواری پر سوار ہے آپ کی ظلف و مبارک سے نور کی رلے اٹھ رہے ہیں آپ کے نالین مبارک سے نور کی شوائیں پھوٹ رہی ہیں عبداللہ بن عباس کہنے لگے میں رحمت دعالم کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا پیغمبر آپ کی قرابت داری کا زیادہ حق دار میں ہوں میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرما عبداللہ آج نہیں پھر ٹائم وقت ہے کر لے آج نہیں پھر ملیں گے آج مجھے بڑی جلدی ہے قبلی والے کہاں چلے فرمایا میرے عثمان نے صبح ایک ہزار تھے لے مدینے والوں پہ صدقہ کیے جا میرے عثمان کو بتا دے اللہ نے وہ تیرا سارا مال قبول کر لیا جا میرے عثمان کو بتا دے اللہ نے اس مال کی برکت سے اس مال تیری شادی جنت کی ہور سے کر دی پروردگار عالم نے مجھے حکم دے دیا پیغمبر جاؤ اوروں کو ساتھ لے جاؤ جاؤ عثمان کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ عبداللہ میں اجھے رستہ نہ روک عبداللہ میری سواری کی نکل چھوڑ دے میں کئی اور نہیں جا رہا میں اپنے داماد عثمان کی خوشیوں میں شامل ہونے جا رہا کون عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزوں جو اللہ کی عبادت اتنی کیا کرتے تھے دن میں روضہ رکھا کرتے تھے ہر جو میں ایک غلام ازاد کیا کرتے تھے روضانہ رات کو دن و فلوں میں ایک رکات میں پورا اللہ کا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے فون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ میں تمہیں ایک عجیب سی بات بتاؤ ایک جوان آیا اور آکے رسول اللہ کی خدمت میں آگیا شخص آکے کہنے لگا اکملی والے پاک پہ عمبر صلی اللہ تعالیٰ عنہ دو بیٹیاں میری جوان ہیں شادی کا التظام کرنا ہے گھر میں ایک وقت بھی روٹی کا التظام کوئی نہیں اللہ کے پیغمبر کوئی دعا فرما دیجئے پیغمبر پاک کوئی رستہ دکھلا دیجئے وہ جو انہیں ارشاد فرمایا جا میرے دامات کے دروازے پہ چلا جا جا کے دکھڑا سنا اور جا کے کہہ دے تجھے امام علمبیان مجھے امام علمبیان نے بھیجا ہے اور یہ یہ بات کر دینا انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل ہو جا دے گا وہ سیدھا سائل حضرت عثمال کے دروازے پہ چلا گیا اندر سے جھگڑے کی آواز آ رہی ہے گھر والی سے کہہ رہے ہیں رات چراغ میں تیل زادہ کیوں ڈال دیا اتنے تیل سے چراغ جل جاتا اتنے کتر زادہ کیوں ڈال دیا وہ سائل باہر یہ جھگڑا سنتا ہے کہنے لگا جو تیل کے کتروں پہ جھگڑتا ہو وہ بھلا میری سخاوت کیا کرے گا وہ بھلا مجھے کیا جواب دے گا پیغمبر کا حکم تھا دروازے کی کنڈی بجا دی جناب شانوں والے عثمان باہر آگئے عثمان غنی سائل سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے کہنے لگا مجھے حضور علیہ السلام نے بیجا دو بچیاں جوان ہیں عثمان کے دروازے پہ جا کے دکھڑا سنا کوئی سائل خالی نہیں جاتا تو بھی وہاں سے خالی نہیں جائے گا اتنا سننا تھا عثمان غنی اللہ تشریف لے گئے اشرفیوں سے برے تین تھیلے باہر لائے اور لاکھ سائل کی جھولی میں ڈال دیئے سائل حقہ بکہ رہ گیا کہنے لگا تھیل کے تین کتروں پہ لڑنے والا مجھے تین اتھیلی اشرفیاں کیسے دے رہے عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا وہ تھیل اپنی ذات پہ خرج تھا جس کے بارے میں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا یہ اللہ کے راستے میں دیا کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیاسی سال کی جس کی عمر ہو گئی پوری رات میں خدا کا قرآن پڑھنا نہ چھوڑا روزہ رکھنا نہ چھوڑا کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جسے پیغمبر بار بار جلت کی بشارہ دے گئے جمعت المبارک کا دین ہے نبی کا عصا پکڑ کر نبی کی ممبر پہ خطبہ دینے والا خدا کی حمد و سنہ بیان کر رہے ایک باغی کھڑا ہوا عثمان غنی کے ہاتھ سے عصا پکڑا اپنے گھٹنے پہ یوں رکھ کے دو ٹکڑے کر گے زمیل پہ پھیک دیا جناب عثمان غنی جھٹکا کھا کے ممبر سے نیچے گر گئے کہا اوہ ظالم میرے ٹکڑے کر دیتا پرداز کر لیتا اس عصا تو کیوں توڑا یہ عصا محمد قریب نے پکڑا یہ عصا جناب صدیق نے پکڑا یہ عصا جناب عمر فاروق نے پکڑا یہ تو آمینہ گلال کی میرے پاس نشانی تھی اگلا باغی اٹھا اللہ اکبر کپڑے سے گھسیٹ کر ممبر سے دور لے آیا عثمان تجھے خطبہ دینے کی اجازت نہیں تین چار باغی اٹھے مسجد سے دھکے دے کے بار نکال دیا اے عثمان آج کے بعد تجھے مسجد نوی میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کشور کیا تھا پیغمبر کے شہر میں خون ریزی برداد کشور کیا تھا دنیا کی غرص سے کلمہ پڑھنے والوں کو کہ ہمیں عوضے ملیں گے ہمیں سلطنت میں حصہ ملے گا ہمیں بڑے عوضے ملیں گے عثمان غنی نے انہیں مدینے سے باہر نکلوا دیا تھا سبائی ٹولا رافزی ٹولا خارجی ٹولا جو پیغمبر کے خاندان کا دشمن تھا مدینے کی حدود سے باہر رہ کر انہوں نے ایک سازش کھیلی عثمان غنی کی سلطنت کو ختم کر دیا جائے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے منصف سے ہٹا دیا جائے صحابہ آئے عثمان حکم کر علی موجود ہے عثمان حسین موجود ہے عبداللہ بن زبیر موجود ہے طلحہ کے بیٹے موجود ہیں عثمان حکم کر ابھی گاجر مولی کی طرح ان چودہ سو باغیوں کو کاٹ کے پھیک دیں گے نہ عثمان کی آنکھوں میں آنسو آگے فرمانے لگے اللہ کے نبی کے قریب بیٹھا تھا حضور نے فرمایا تھا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے خلافت کا جوڑا پہنائے گا لوگ اس جوڑے کو اتارنے کی کوشش کریں گے میرا عثمان جان دے دینا اس جوڑے کو اتارنا نہ خلافت پر قائم رہنا چھوڑنا نہ عثمان جان دے دینا میرے مدینے میں خون ریزی نہ کرنا عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آگے کہ نبی کا داماد ہوں کون ہے میرے سے میرے سے طاقت میں آگے بڑھ سکتا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر کے گھر کا کھایا ہے اور پھر میں بزدل کیسے ہو سکتا ہوں میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مدینے میں خون بہے میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مدینے میں خون کا کترہ گیرے میں ایسے کام کی ابتداء نہیں کرنا چاہتا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ کے نبی کا سامنا شرمدگی کا سامنا شرمدگی کے ساتھ کرنا پڑے بس میرے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے پیغمبر نے مجھے شہادت کی بشارت دے دی تو میں شہید ہو کے رہوں گا خدا کی قسم عہد پہاڑ کے اوپر میرا نبی کھڑا تھا میرا عمر کھڑا تھا میرے نبی کا صدیق کھڑا تھا میرے نبی کے عثمان کھڑے تھے پہاڑ پہ لرزا ہوا آپ نے فرمایا اوہ پہاڑ رک جا تو یہ پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبوت کھڑی ہے ایک صدیق کھڑی ایک صدیق کھڑا ہے دو شہید کھڑے ہیں فرمایے مجھے یاد ہے عمر اور میں تھا صدیق ابو بکر تھا عمر اور میں تھا عمر اور میں تھا اللہ کے نبی نے جب کہا کہ شہید کھڑے ہیں عمر شہید ہو گیا میں بھی انہی کے رستے پر جامع شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں پیغمبر کے مدینے کا امن خراب ہو عثمان برداش برہی کرتا ہے یکا محرم الارام ہے لوگوں کی زبانوں پر حسین کی پیاس میرے عزیزو آوے گی حسین کی بھوک آوے گی بے شک حسین دس دل کی پیاس ہے حسین میرے عزیزو دس دل کے بھوکے لیکن نبی کے دامات کی بھی پیاس کو فراموس نہ کرو نبی کے دامات کی بھوک کو فراموس نہ کرو اپنے گھر کی بال کونی سے کھڑے ہو کے ایک خطبہ ارشاد فرمارے اوہ لوگوں آج چالیس دل گزر گئے میرے حلق کے اندر پانی کا ایک کترہ نہیں گیا خدا کی قسم اسمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا پہاڑوں کے سامنے دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتے آسمان پہ پڑا جاتا جڑام سے زمیل پر آکے گے جاتا سمندروں میں آگ لگ جاتی لیکن ایسی قوم پہ سامنے خطبہ پڑا جل کے دل سخت ہو گئے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اوہ لوگوں میری حیاء کے بارے میں تمہیں علم نہیں لوگ باثروں میں لوگ چار دیواری کے اندر نہانے کے لیے جاتے ہیں اپنے تن سے کپڑے اتار کے نہاتے ہیں میرے بارے میں کیا کہو گے میں چار دیواری کے اندر نہانے جاتا ہوں اندیرے میں نہ تھا ہوں تب بھی میں اپنے سطر پہ کپڑا باندھ کے نہاتا ہوں کئی حیاء والی نگاہ میرے سطر پہ نہ پڑ جائے اپنے سطر پہ نہ پڑ جائے اپنی شرمگاہ پہ نہ پڑ جائے اوہ لوگوں اسلام لانے کی تو بات کی بات ہے میں اس جب کلمہ نہیں پڑا تھا اسلام لانے سے پہلے اسلام لانے کے بعد میں نے کبھی زنا نہیں کیا میں نے کبھی شراب نہیں پی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے کبھی گانا نہیں گایا میں نے کبھی گانا نہیں سنا اوہ لوگوں تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب حجرہ آئیشہ میں اس حالت میں لیٹے تھے آپ کی پرڑیوں مبارک سے آپ کا تحمد مبارک اوپر تھا دروازے کی دستک دروازے کی کلڑی بڑی اندر سے آواز آئی ملڈق قلبہ کون ہے دروازے پر باہر سے جواب آیا آنا ابو بکر میں دروازے پہ ابو بکر آیا فرمایا اندر آجا اسی حالت میں لیٹے رہے بات کر کے چلے گئے پھر دروازے کی کلڑی بڑی کون ہے دروازے پر عمر بل خطاب ہے فرمایا اندر آجا آئے اسی حالت میں لیٹے رہے بات کی چلے گئے تیسری مرتبہ جناب امہ ایسا فرماتی ہے پھر دروازے کی کنڈی بجی کون ہے دروازے پر آنا عثمان ابن عفبان میں عثمان غنی دروازے پر آیا آپ نے فرمایا عثمان ٹھہر جا پیغمبر جلدی سے زمیل سے اٹھے اپنی دھوتی اپنی تحمد کو اپنی چادر کو اپنی پڑیوں پہ ڈالا آلتی پالتی مار کر بڑے عدب کے ساتھ یوں کر کے اپنے تامن کو یوں پہ کھیر کے بیٹھ گئے یوں پھیلا کے بیٹھ گئے ماں عائشہ دیکھ رہی ہے آنکھوں میں آنسو آگئے عثمان غنی تشریف لائے حضور سے بات کر کے چل دئیے اماں عائشہ سے رہا نہ گیا کہنے لگی میرا اببہ آیا اس حالت میں لیٹے رہے آپ اٹھ کے نہ بیٹھے عمر آئے اسی حالت میں لیٹے رہے آپ اٹھ کے نہ بیٹھے جب تیرا دم آدھ آیا رخیہ کلسوم کا شہر آیا پیغمبر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے کیا بات ہے آپ نے اپنا کپڑا اپنی پھڑی پہ ڈال لیا لبوت کی آنکھوں پہ آنسو آگئے آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اے عائشہ اس آسمان سے تو عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں میں کبلی والا کیوں آیا نہ کروں صحابہ ساتھ ہیں رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارے ہیں چلتے چلتے رک گئے سیدنا عثمانِ غنی پیچھے چل رہے تھے آپ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا چلتے چلتے فرمائے عثمان آپ کا موسیری طرف ہے عثمان اپنے گرے بان کے بٹن بند کر لے اللہ ہوا جلدی سے بند اللہ کے نبی کھلا رہ گیا معافی مادرت پھر آپ عثمان تجھے کیا پتا جب تم میرے ساتھ چلتے ہو تو فرشتوں کی جماعت بھی میرے ساتھ چلتی ہے عثمان تو چل رہا تھا تیرا گرے بان فرشتوں نے کھلا دیکھا شرم کے مارے فرشتے رک گئے میں نے کہا کیوں رکے کہ عثمان کا کھلا گرے بان دے کر ہمیں حیاء آتا ہے فرشتوں نے چلنا بند کر دیا عثمان اپنا گرے بان کا بٹن بند کر لے فرشتے حیاء کر رہے ہیں تیرے گرے بان کے بٹن بند کرنے کے انتظار میں ہیں آسمان کے فرشتے جس سے حیاء کرتے ہوں اللہ نے اس کا مقام کتنا بلند کیا گھر کی بال گولی میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا اوہ لوگو اوہ لوگو کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب مسجد نبوی کے لیے جگہ تھوڑی پڑ گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلال فرمایا تھا آج کوئی مسجد نبوی کی توسی کے لیے مجھے جگہ دے دیں کل قیامت کے دل جنت کے پڑوس میں اپنے پڑوس میں جنت میں اسے مکان ملواؤں گا اپنے ذاتی پیسے سے میں نے جگہ خرید کے مسجد نبوی میں شامل کر دی اوہ لوگو جب سارے مدینے میں پانی کڑوا تھا پانی مٹھا نہیں ملے کرتا تھا ایک ہی بیرے روما تھا فرمایا مٹھا پانی کا کنوا وہ بھی یہودی کے کبزے میں تھا بیس نار دنوں اپنے جیب سے دیکھیں وہ مسلمانوں میں نے کنوا خرید کے تمہارے لیے گفر دیا تھا آج چالیس دن ہو گئے مجھے دو پانی کے گھوٹ پینے کی اجازت نہیں اوہ لوگو تمہیں کیا بتاؤں جب سے میں نے کلمہ پڑا کوئی جمعہ ایسا نہیں گیا جس جمعہ میں نے غلامہ زاد نہ کیا اوہ لوگو میں تمہیں کیا بتاؤں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مجھے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے اوہ لوگو میں تمہیں کیا بتاؤں ایک وقت ایسا آیا تھا پیغمبر عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے نو ازواج متحرہ زندہ تھی ہر دروازے سے رونے کی آواز آگئی پیغمبر نے ایک ہجرے کا پردہ ہٹا کے دیکھا کیا دیکھتے ہیں اممہ جان بیٹھی رو رہی ہے آپ نے فرمایا میری گھر والی تیری آنکھوں میں آنسو کیسے رو کے کہنے لگی آج عید کا دین ہے مدینہ کے یتیموں کے گھر میں کھانا پک رہے دیواؤں موتاجوں کے گھر میں کھانا پک رہے نہیں بگرا پیغمبر تیری حرم کے گھر میں کھانا نہیں پک رہا تیری نو ازواج متحرات کا چولا ٹھلنا پڑا نبوت کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہجرے کا پردہ گرا کے چلے گئے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس ایک وقت کے کھانے کا التضام نہیں کسی نے عثمان غنی کو خبر پہنچا دی اللہ غنی عثمان غنی کو خبر پہنچائی حضور عید کی نماغ پڑھا کے جب تشریف لائے کیا دیکھتے ہیں ناؤں گھروں سے کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی ہے آپ نے ہجرے کا پردہ ہٹایا اور ہٹا کے فرمایا تمہیں کھانا کون دے کے چلا گیا تمہیں خرد و نوش اسیاں کون دے کے چلا گیا کھانے کا سامان دے کے کون چلا گیا ناؤں ازواج متحرات نے یوں کر کے دامن پھیلا کے دعائیں دینا شروع کر دی اللہ بھلا کرے بیٹے عثمان کا اس سے ہمارا بھوکا رہنا دیکھا نہیں گیا جب اسے خبر ملی ایک اوٹ ببا سازو سمال کے ہمارے دروازے پر اتار کے چلا گیا اللہ اکبر پیغمبر نے جب یہ جملہ سنا اندر آنے کا انتظار نہیں کیا وہی کھڑے کھڑے نبوت والا دامن بھیلا دیا یا اللہ آج تیرا پیغمبر نبیوں کا سردار تیرے دربار میں دعا کرنا ہے یا اللہ جس نے میرے گھر میں کھانا پہنچایا قیامت کے دن اس کا حساب آسان فرما دے یا اللہ جس نے میرے گھر میں کھانا پہنچایا جنت میں اسے میرا رفیق بنا دے یا اللہ جس نے میرے گھر کھانا پہنچایا بغیر حساب کتاب کے جنت اس پر واجب کر دے او لوگو تم مجھے جانتے نہیں ہو میں وہ پیغمبر کا دماغ دوں اللہ اکبر جناب رقیہ زینب کی وفات کے بعد پیغمبر نے ارشاد کرمایا تھا عثمان یہ تو دو بیٹیاں ہیں اگر ڈیڑھ سو بیٹیاں بھی ہوتی اگر سو بیٹیاں بھی ہوتی اگر چالیس بیٹیاں بھی ہوتی پیغمبر فرماتے ہیں ایک ایک کر گئے میں بیٹی تیرے نکاح میں دیتا رہتا چالیس کی چالیس مر جاتی میں ایک ایک کر کے ساری تیری نکاح میں دے دیتا کیا تم مجھے پیچھالتے نہیں میں وہ نبی کا دماغ دو جس کو اچراب و بچراب میں شامل ہونے کے بعد جلت ہونے کی بشارت مینی او لوگو میرے پہ ظلم کیوں کرتے ہو ایسا خطبہ دیا رونا شروع کر دیا اگلا دن آیا اپنے گھر میں بیٹھ گئے جناب حضرت نائلہ سے کہا اے نائلہ بکسے میں سے میرا پجامہ لیا جناب نائلہ پنجاب جامہ لے کے آئی حضرت نائلہ کہنے لگی کیا کروگے کہ یہ پجامہ مجھے پینا دے ساری زندگی میں نے تحمد باندہ ساری زندگی پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا اے نائلہ مجھے پجامہ پینا دے حضرت نائلہ کہنے لگی کیا بات ہے کہ میں نے فجر کی نماز سے پہلے قرآن پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی مجھے امام علمبیاء کی زیارت نصیب ہو گئی کیا دیکھتا ہو ایک ہاتھ عثمان ایک ہاتھ صدیق کے کندے پر دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کندے پر نبوت کی آنکھوں میں آنسو ہے صدیق عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے اور نبوت اپنی زبان سے فرما رہے ہیں عثمان پریشانی کے دن گزر گئے عثمان پیاس کے دن گزر گئے عثمان بھوک کے دن گزر گئے آج روزہ رکھ لے پیغمبر افطاری کا تیرا انتظار کر لے پیغمبر دسترخان پہ انتظار کر لے ہو میرا عثمان آج روزہ رکھ کے آنا پیغمبر ہاتھوں سے لکمے بنا کے آج تیری افطاری تجھے اپنے ہاتھوں سے کروائے گا شہادت سیدنا عثمان قرآن کی دلاوت ہو رہی ہے پجامہ پہن کے بیٹھ گئے اللہ علی سیدہ نائلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دروازے کی کنڈی بجی ہاں کنڈی بجنے سے پہلے ایک چادر دیوار کے اوپر سے اندر آئی پانی میں گیٹی جی اور پیچھے سے آواز آ رہی تھی چادر پھیکنے والا عام آدمی نہیں عثمان یہ چادر بھی عام نہیں یہ علی کی پگڑی ہے میں پانی لے کے ترے پاس آ رہا تھا ظالموں نے مشکیزے پہ تیر مار کر وہ مشکیزہ پھار دیا اے علی عثمان پریشان نہ ہو یہ شہادت کے طور پہ اپنی پگڑی اندر بھیج رہا ہوں حکم کر میں نے خیبر کے دروازے کو انہی ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھیک دیا تھا چودہ سو کے مقابلے میں اکیلا عثمان قفر اکیلا علی حاضر ہے اندر سے آواز آ رہی ہے پیغمبر مجھے امن کا درست دے کے گیا ہے میں نہیں چاہتا میرے خون کے بدل مدینے میں خون ریزی ہو ام حبیبہ نے رضی اللہ عنہ نبی کی گھر والی نے تیری میری ماں نے کھانے پینے کا سامان بھیجا باغیوں نے وہ دروازے تک آنے نہ دیا تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے بیٹھے پڑھ رہے ہیں دروازے کی کنڈی بدی حضرت نائلہ پوچھتی ہیں کون کہ میں عثمان غنی کا حمایتی ہوں دروازہ کھولا سمجھی پانی لے کے آیا ہے سمجھی روٹی لے کے آیا ہے سمجھی دلاثہ دے گا تسلی دے گا کہ دروازہ کھولا لوہے کی سلاخ ہاتھ میں تھی عثمان کے سر پہ ماری خون کا فبارہ نکلا قرآن پہ گھیرا اور پھر قرآن کریم کو ٹھوکر ماری قرآن دیوار کے ساتھ جا کے لگا سیدہ نائلہ کہتی ہیں عثمان کی چیخ نکلی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عثمان تیری گواہی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا جب قرآن کو ٹھوکر ماری وہ تو دیوار پہ جا کے لگ گیا تھا عثمان تو یہاں بیٹھا تھا سلاخ لوہے کی سر میں لگی خون کا فبارہ نکل رہا تھا ندیوں بہ رہی تھی ارے قرآن کیسے گواہی دیتا یہ عثمان غنی کی کرامت تھی علامہ فرماتے ہیں جیسے قرآن دیوار کے ساتھ جا کے لگا اور خود ہی قرآن کریم واپس عثمان کی جھولی میں آ گیا عثمان پریشان نہ ہو تو جامع القربان بھی ہے ناشر قرآن بھی ہے عثمان تو دنیا میں قرآن مالا رہا موت کے وقت بھی قرآن مالا رہے گا سیدہ نائلہ فرماتی ہیں زخمی حالت میں تڑپ رہا تھا ایک ظالم اندر آیا کلوار کبار کیا میں نے ہاتھ آکے بڑھایا میری تین انگلیاں کٹ گئیں جب انگلیاں کٹ کے زمین پہ گنی آدمی سخت دل کتنا بھی ہو عورت پر جب ظلم ہو خود جتنی مرضی زیادتی کرے خون میں اللہ غنی جب جناب نائلہ کی انگلیاں کٹی رو کے کہہ رہے ظالموں دشمنی میرے سے ہے میری گھر والی کا کیا قصور ہے اس معصومہ کی تم نے کیوں انگلیاں کٹ دی کا قیامت کے دن تم نے میرے سسر محمد مصطفیٰ کا سامنا نہیں کرنا فرمایا جام شہادت نوش کرتا ہوا قرآن کا قطرہ خون کا قطرہ قرآن کی اس آیت پر فَسَ يَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ کہ کافی ہے اللہ ان سے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے گرا دنیا سے وہ قدام القرآن جب رخصت ہوا ہے تین دن ہو گئے میت گھر میں پڑی ہے کوئی کندہ دینے والا نہیں کوئی کفرن دینے کو تیار نہیں کوئی جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں سیدہ نائلہ کہتی ہیں انگلیوں سے خون بہ رہا ہے دروازے کی کنڈی بجی میں نے کہا کون ظلم کرنے والا آ گیا کہ میں عثمانِ غنی کا حمایتی ہوں اندر آیا میں نے کہا کیا کیا بات ہے کہ لگا عثمان کا چہرہ دکھاؤ میں سمجھی کوئی درد والا ہوگا آیا عثمانِ غنی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا تے مو پر تھپڑ دے مارا پرمایا میری چیخ نکل گئی اللہ تیرے نبی کے داماد کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ پھر ایک آدمی نے کنڈی بجائی میں نے کہا اب تو کون سا ظلم کرنے آیا ہے وہ کہنے لگا میں بھی عثمانِ غنی کا حمایتی ہوں میں تدفیر کا انتظام کروں گا کب میں نے میرے دروازہ کھولا ساید کسی کے دل میں رحم آ گیا ہو کاندر آیا لوہے کی سلاکھ ہاتھ میں تھی عثمان کے سینے پہ بیٹھ کے پسلیوں پہ مارنا شروع کر دیا جیسے پسلی پہ مارتا کڑک کی آواز آتی فرمایا او لوگو شہادت کے بعد میرے گھر والے کی مار مار کے تین پسلیاں توڑ دی اللہ غنی واپس سلا گیا اتنا مظلوم بیڈیا خاموش اتنا مظلوم اخبار خاموش اتنا مظلوم میرے عزیزوں تجزیا نگار خاموش کیوں کہ عثمان کی خلافت میں اختلاف ہے کوئی اختلاف نہیں خدا پاک کی قسم عثمانِ غنی کے دور خلافت کو مسلمان اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے عثمانِ غنی کا دور خلافت محبت کا دور نبوت کی ایک مثال ہے میرے عزیزوں اللہ اکبر جب کوئی جنازہ اٹھانے کو تیار نہ ہوا کوئی جنازہ پڑھانے کو تیار نہ ہوا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے حجرے سے آواز دی بعض کہتے ہیں ام سلمہ نے اپنے حجرے سے آواز دی اوہ لوگو اوہ لوگو نبی کے داماد کا جنازہ پڑھنے کی تیاری کرو اگر تم جنازہ نہیں پڑھتے میں نبی کی حرم چادر اتار کے باہر آ جاؤں خدا کی قسم باغیوں کی چیخیں نکل گئی اگر نبی کی گھر والی چادر اتار کے باہر آ گئی تو یہ نہ ہو آسمان سے آگ کے انگارے برسنے لگ جائے یہ نہ ہو آسمان زمین سے گر جائے کہا ہاں ہاں چند آدمی جنازہ پڑھے جبیر بن موتم رضی اللہ تعالی عنہ اور سترہ صحابہ ایک جگہ روایت میں یوں آیا تین صحابہ تھے جنازہ اٹھانے والے ایک پڑھانے والا دو پڑھنے والے اور میرے عزیزوں باغیوں نے محاصلہ کر رکھا تھا کہ کئی مدینے میں خونیزی نہ ہو جنازہ پڑھنے کے لئے آئیں گے وہ ہمیں روکیں گے اور خونیزی ہوگی تلواریں چلیں گی صحابہ خموشی سے منظر دیکھ رہے تھے مظلوم مدینہ کا جنازہ جا رہا تھا نبی کے دور داماد کا جنازہ جا رہا تھا لقد رضی اللہ حد المعمنین جب چراغ لے کے جنازے کے آگے آگے جا رہی تھی پیغمبر کے روزے کے پاس سے گزری نبی کے مدینے کے پاس سے گزری اللہ غنی تمہیں کیا بتاؤں نبی کے روزے کے پاس جب کھڑی ہوئی ضبط کے سارے بندت جوٹ گئے آنکھوں میں آنسو آئے چراغ میرے عزیزوں ہاتھ میں ڈگمگانے لگا کبھی نبی کے روزے پر اپنے ہاتھ کی انگلیاں دکھاتی تھی کبھی عثمان کے زخم دکھاتی تھی کہ دیکھ روزے والے پیغمبر تیرے دامات کے ساتھ کیا حال کیا ہے اور معرفین لگتے ہیں جنازہ گلیوں سے گزر رہا تھا آج میرے عزیزوں کسی کم تر سے کم تر کا جنازہ بھی عام آدمی کا جنازہ جائے اور دس بیس روپے کے پھول گلے میں اور جنازے پر ڈلے ہوتے ہیں عثمان کا جنازہ جس گلی سے جا رہا تھا باغی پتھروں کی بارز کر رہے تھے میرے عزیزوں لوگوں نے کہا جنت البقی کے کونے میں ایک جگہ دے دو وہاں عثمان غنی کو دفناو ورنہ اجازت نہیں ہے اللہ اکبر رات کے اندینے میں ایک کونے میں دفنا دیا صبح اٹھ کے دیکھا عثمان کی قبر حضرت حلیمہ سعادیہ کے قدموں میں بنی ہوئی تھی میرے عزیزوں یہ پیغمبر کا دماد ہے اپنی زدگی پوری کر کے گیا آج ان کی سہادت بیان کرنے کا مقصد آج صحابہ کے فضائم اس مسجد کے نمازی اور دودھ دراز سے آنے والے محمان مولا محمد شک صاحب اور انتظامیاں مبارک بات کے مستحق ہیں ساری انتظامیاں جنہوں نے خیرات کا انتظام کیا جنہوں نے اس پروگرام کا انتظام کیا بہت بہت مبارک بات ہو کہ انہوں نے عثمان زنورین کا یوم شہادت منایا ہے میرے عزیزوں اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے نسبت ہے قیامت کے دن یہ نسبت کام آئے گی اللہ تیرے عثمان کے شہید کرنے والوں پر لانت کرنے والے اور تیری عثمان غنی کی شہادت کو عام کرنے والے یا اللہ دیرے غازی خان میں اس جامعہ مسجد میں لوگ موجود تھے جو عثمان غنی کی شہادت کا تذکرہ کر رہے تھے نسبت بناو کام آئے گی نسبت بناو کام آئے گی میرے عزیزوں اپنے بڑوں کی نسبت نہ بھولو اپنے چھوٹوں کی نسبت نہ بھولو اپنے بڑوں کی نسبت نہ چھوڑو خاندان کی نسبت نہ چھوڑو قرابتداروں کی نسبت نہ چھوڑو کام آئے گی سنت اپناو سنت کے طریقوں پر آو نبی سے نسبت ہوگی نبی کی غلامی میں آو نبی کے یاروں سے نسبت ہوگی قیامت کے دن یہ نسبتیں کام آئیں گی علماء اکرام نے فرمایا انہی نسبتوں پر نجات کا ذریعہ بنے گا ایک عورت ایک عورت ایک عورت دو بچیوں کا ہاتھ تھاما ہوا سنو سنو ایک عورت دو بچیوں کا ہاتھ تھاما ہوا سنو ایک عورت دو بچیوں کا ہاتھ تھاما ہوا شام کی رات کی تاریخی میں شام کے اندھیرے پہ دروازے پر دستک دے رہی ہے کنڈی بجا رہی ہے کھولو دروازہ کھولو دروازہ ایک مسلمان ایک مسلمان باہر آیا دل میں درد تھا درد رکھنے والی عورت تھی لکاپ چک میں مو چھپا رکھا ہے دروازے پر مسلمان دروازے پر کیا بات ہے کہنے لگی روٹی کا سوال نہیں کپڑے کا سوال نہیں کھانے پینے کا سوال نہیں ایک رات کے قیام کا سوال ہے ایک رات اپنے گھر میں جگہ دے دے عام عورت نہیں شہر فوت ہو گیا گھر والے گھر سے سسرال والوں نے دھکے دے کے نکال دیا عام عورت نہیں آل رسول ہوں سیزادی ہوں ایک رات کی جگہ دے دے ایامت کے دن اپنے نانا سے کہہ کے عرش کا سایہ تجھے دلواؤں گی اللہ اکبر وہ مسلمان کہنے لگا تیرے جیسے سیزادیاں بڑی دیکھی ہیں چل تل تل اپنا کام کر ایک بت مد بتوں کی پوجہ کرنے والا سامنے منظر کھڑا دیکھ رہا تھا سامنے کھڑا منظر دیکھ رہا تھا کہ کیا بات ہے کیوں جھگڑے ہو کہ یہ سیزادی کہتی ہے آل رسول کہتی ہے ایک رات کے لیے گھر میں جگہ دے دے انہیں کہا دے دے کا کیا پتہ کوئی چور لٹیری ہو کوئی گھر کو اجار کے چلی جائے میں جگہ نہیں دیتا یہ کہہ کے اندر کو جانے لگا بت مد کھڑا رونے لگا اوہ کلمہ پڑھنے والوں میں احساس ختم ہو گیا پر واقعی بات نہیں میں تیرے خدا کی پوجہ نہیں کرتا بتوں کو پوجھتا ہوں آجا یہ سامنے میرا مکان ہے سارا خالی ہے کہے تو ایک کمرے میں میں رہلوں گا وگرنہ پورے مکان میں تو رہے میں دروازے پہ بیٹھ کے گلی میں بیٹھ کے ساری رات دروازے کی چوکٹ پہ بیٹھ کے تیرے پردے کی حفاظت بھی کروں گا اور رات بھی گزار دوں گا اسے کیا چاہیے تھا اندے کو دو آنکھیں وہ سیزادی جلدی سے مکان میں گز گئی کہ بھائی تو رہنا چاہتا ہے رہ لے اللہ تیرا ملہ کرے اللہ تجھے ایمان کی دولت دے اللہ تجھے مسلمان بنائے تو نے ہمارا خیال کیا قیامت کے دن اپنے نانے سے سفارش کرواؤں گی اتنا کہنا تھا وہ بتمد نے بھی دروازہ بن کر لیا مسلمان نے بھی اپنا دروازہ بن کر لیا مسلمان بستر پہ سویا وہ دروازے کی چوکٹ پہ سویا مسلمان کو نیند آئی جیسے آنکھ لگی خواب میں میدان محشر کا منظر دیکھتا ہے میدان محشر میں جنت کا دروازہ دیکھتا ہے جیسے جنت کا دروازہ دیکھا چھلانگ ماری دروازے کی طرف دبکا اور دوڑا اور دوڑتے اور دوڑتے اس دروازے کو ہاتھ ڈالا دروازے کی چوکٹ پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے آپ نے یوں کر کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈالا چھکک کے پیچھے زمین پہ کیا پیچھے اور پیچھے جنت کے دروازے کو ہاتھ لگاتا ہے اللہ کے نبی میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا امتی ہوں میں نے آپ کا کلمہ پڑھا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کلمہ پڑھا کہا جی یا رسول اللہ فرمایا تیرے پاس کلمہ کا کیا ثبوت ہے روکے کہیں لگا اللہ کے نبی کیا ثبوت لوں فرمایا شرم نہیں آتی کل شان میری بیٹی تیرے دروازے پر آئی تھی اور اس نے کہا تھا میں آل رسول ہوں اس نے کہا تھا میں زہر فاطمہ کی بہن ہوں اس نے کہا تھا میں خدیجہ کی بیٹی ہوں مجھے اپنے گھر میں ایک رات کی جگہ دے دے تیری بھی بہو بیٹیاں ہیں لیکن تنہیں کہا ثبوت کیا ہے تنہیں اس سے ثبوت مانگا آج میں نے مسلمان ہونے کا تیرے سے ثبوت مانگا اتنا سنا اتنا خواب میں دیکھا چیخ مانی اور بستر سے چھلانگ لگائی دروازے سے باہر نکلا بطمت دروازے پر بیٹھا تھا ہاتھ پکڑا کم ماف کر دے میری بہن میرے حوالے کر دے بطمت مسکرا کے کہنے گا چل تنہیں دیکھ کے سودا کیا ہمیں نے بندے کے ہی سودا کرنی ہے سلمی صاحب مجھے انگلیاں بڑی دے جس نے کالیج کی لڑکی کو جاتے چھیڑ دے نا سلمی صاحب مجھے بھی اس سے انگلیاں دے رہے ہیں مجھے زیادہ پتہ ہے لوگوں کی نماز اور ازان کا بعض کو کسی کنارے تو لگانے دو گئے نہیں بھائی کہ تنہیں دیکھ کے سودا کیا میں نے بندے کے سودا کرنی ہے بندے کے سودا کرو بندے کے جنت کا سودا کرو بندے کے اللہ پر قربان ہونے کا اللہ کے دیدار کا سودا کرو بندے کے نبی کے پڑوس کا سودا کرو کام آئے گا جد و جہد کرتے رہو آگے بڑھتے رہو آگے بڑھتے رہو گھر میں نماز پڑھنے والو کوشش کیا کرو خدا کے گھر میں آ کے پڑھو یہ تبلیغی جماعت والے کوئی باغل نہیں ہیں جب اس طرح سر پہ اٹھا کے تمہارے دروازوں پر یہ عدابِ گشت یہ پھر گشت کا بیان پھر جو ہے وہ دوسرا بیان پھر تعلیم پھر مشورہ پھر مہانہ مشورہ پھر جوڑوں پہ جانا پھر نائی وڑھتا چار پانچ چھے کو اجتماع ہونا یہ کوئی دماغ ان کے خراب نہیں ہے ایک نسبت ہے ایک تعلق ہے گاہے 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 کوشش کرتے رہے ایک بات بیان کر کے سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں قدم اٹھاؤ قدم اٹھاؤ ڈگمہ گائے گا اگلے دن پھر اٹھاؤ اللہ استقامت اتا فرمائے گا ارادہ کرو کل اللہ نکلنے کی توفیق دے گا مسجد میں آنے کی نیت کرو اللہ دکان چھوڑنے کی توفیق اٹھاؤ فرمائے گا ایک مسلمان صبح کا وقت ہے فجر کی ازان ہوئی اٹھا پھستر سے وضو کیا کپڑے پہنے مسجد کی طرف جلا شیطان نے پاؤں کا ٹھوک پاؤں کی ٹھوکر پاؤں درمیان میں اڑا دیا ٹھوکر کھائی زمین پہ گیرا راستے میں روکنے والا شیطان ہے پھر دوبارہ گھر گیا وضو کیا پھر دوبارہ گنتے کپڑے اتارے نئے کپڑے پہنے پھر دوبارہ مسجد کو آیا پھر راستے میں اسی جگہ ٹھوکر لگی پھر گر گیا پھر اٹھا امتنی ہاری پھر مسجد میں آیا پھر وضو کی پھر گھر آیا وضو کی کپڑے پہنے تیسری مرتبہ گیا تیسری مرتبہ ٹھوکر لگی زمین پہ گیرا کہ اب بھی جانا نہیں چھوڑوں گا نماز تو مسجد میں ہی جا کے پڑوں گا چوتھی مرتبہ گھر آیا کپڑے پہنے وضو کیا مسجد کو جانے لگا ایک آدمی ہاتھ میں چراغ لے کے گھر کے باہر کھڑا تھا کہ آجا اندھیرا ہے میں تجھے خدا کے گھر میں چھوڑ کے آؤں وہ چراغ لے کے آگے آگے جاتا رہا مسجد کے جب دروازے پہ چھوڑ کے آیا کہا لگا آجا تو بھی اندر آجا کہ نہیں آسکتا تجھے پاؤں سے ٹھوکر دے کے گرانے والا میں ہی شیطان ہو وہ نے کہا ظالم تو مجھے یہاں چھوڑنے آیا وہ نے کہا تجھے کیا بتاؤں پہلی مرتبہ تو یہ ٹھڑا مار کے گرایا تھا گھر گیا تو کپڑے بدل کا باہر نکلا اللہ نے تری ادا کو قبول فرمایا اس کے بدلے میں اللہ نے ترے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا دوسری مرتبہ تو گھر سے نکلا پھر تجھے ٹھڑا لگا گرا تو کپڑے پہن کے پھر آیا اللہ نے تیرے سارے خاندان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا تیسری مرتبہ پھر اٹھا پھر تجھے ٹھڑا لگا پھر تجھے گرا اللہ نے تیرے پڑوسیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا اگر چوتھی مرتبہ گر جاتا رب کا اینات کی قسم اللہ گاؤں والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا میرے بھائی آگے بڑھو کوشش کرو خدا کی قسم والدین کا احترام کرو یہ چھوٹی چھوٹی نیکییں ہیں بہن بھائیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرو صفقتہ ہاتھ پھیرو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا ایک سو روپے کی چیز رات کو اپنے بہن بھائیوں کے لیے لے جائے کرو کوئی فرق نہیں پڑتا امہ اببہ سے پوچھ کے نکلا کرو اپنے بچوں سے پوچھتے ہو کیا کھاؤگے کبھی کبھی ماں باپ سے پوچھا کرو امی اببو کیا کھاؤگے آپ کے لیے میں کیا لے کے آؤں خدا کی قسم وہ تیرے سے فرمائشیں نہیں کریں گے بلکہ تیرے حق میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کریں گے آخری بات کر کے دعا کراتا ہوں ایک نوجوان کو اس کے باپ نے ہاتھ پکڑا اپنے آفسس میں لے گیا علی شان دفتر تھا علی شان فیکٹری تھی لے گیا باپ نے بیٹے کے تندے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بیٹا بتا دنیا کا سب سے بڑا طاقتور آدمی کون ہے بیٹا کہنے لگا کون ہو سکتا ہے میں ہوں اللہ اکبر اببا کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ بیٹا اس شان و شوکت کو دیکھ کے اتنی بڑی فیکٹری کو دیکھ کے کہے گا اببا تو طاقتور انسان ہے یہ تو الٹائی جملہ نکلا کہنے لگا اببا میں طاقتور انسان ہوں کتنا کہا باپ نے پھر پوچھا کون ہے کہ میں طاقتور آدمی ہوں اببا نے تیشری مرتبہ پوچھا کون طاقتور آدمی ہے کہا میں ہوں باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے الٹے پاؤں دروازے کی طرف آیا ایک مرتبہ بھری آواز سے دی بھری آواز سے پوچھ لگا بیٹا اب بتا دنیا کا طاقتور آدمی کون ہے بیٹا رو کے کہنے لگا اببا دنیا کا طاقتور آدمی تو ہے باپ کی خوشی کی انتہانہ رہی وہ غم کے آنسو خوشی کے آنسو میں تبدیل ہو گئے دوڑتا ہوا بیٹے کے پاس آیا اور کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے جب تیرے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا تو کہہ رہا تھا کہ دنیا کا طاقتور آدمی میں ہوں کہ اببا بے شک کہہ رہا تھا کہ اب تیرے کندے سے ہاتھ اتار کے چلا گیا تو کہنے لگا دنیا کا طاقتور آدمی میں ہوں کیا بات ہے کہ اببا تین مرتبہ میں نے کہا تھا دنیا کا طاقتور آدمی میں ہوں اپنی طاقت کے بلبوتے بے نہیں تیرے ہاتھ کے سہارے پر کہا تھا جب باپ کا ہاتھ میرے کندے پر آ گیا تو دنیا کا طاقتور آدمی میں بن گیا اببہ جب کندے سے ہاتھ تنے کو اتار لیا تو دنیا کا کمزور ترین آدمی میں بن گیا آہ جن کے سروں پہ جن کے باپ کا سایہ ہے وہ دنیا کے طاقتور آدمی ہیں جن کے باپ کا سایہ دنیا سے ان کے سروں سے چلا گیا وہ دنیا کے کمزور آدمی ہیں جن کی ماں کی دعائیں ان سے جدا ہو گئی وہ دنیا کے کمزور آدمی ہیں لے لو لے لو ماں کی دعائیں لے لو لے لو اپنے باپ کی دعائیں لے لو لے لو لے لو اپنے بھائیوں کی دعائیں لے لو اپنی بہنوں کی دعائیں لے لو یہاں بھی کام آئیں گی وہاں بھی کام آئیں گی رائی ونڈ کا استماع آ رہا ہے انشاءاللہ سارے شامل ہوگے نا میرے بھائی سارے شامل ہوگے نا انشاءاللہ استماع میں جنہوں نے پچھلی مرد بہتین دن کا ارادہ کیا تھا اللہ کے رستے میں نکلے دیں میرے بھائی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے چار مہینے کے لئے سارے تیار ہوں میرے بھائی چلا کون کون لگائے گا ارادہ فرماؤں کون کون لگائے گا اجتماع سے کون کون تیار ہے ماشاءاللہ اجتماع سے کون کون تیار نکس و روزہ کون دے گا بھائی نکس سے روزہ نکس سے روزہ آج تمہارا گشت تھا نقص سے روزہ کون دے گا ذرا اٹھ کے بتا دو جزاک اللہ وہ میرا بھائی جو پچھلے استماع میں نہیں تھے حکیم صاحب بھی ماشاء اللہ کھڑے ہوگے نقص سے روزہ پوری جماعت تو بنا دو بھائی ماشاء اللہ چار آدمی پانچ پوری جماعت بنا دو چھے نقص سے روزہ دو نقص سے روزہ اور میں کچھ لے کے جاؤں حافظہ بات جا کے بتا کے آؤں یہاں کی پلاو بھی مشہور ہے دعوت بھی بڑی مشہور ہے ماشاء اللہ تبلیغ ہی بڑی مشہور ہے پانچ آدمی کھڑے ہوئے چار پانچ اور ارادہ کر لو نقص سے روزہ کا اللہ قبول فرمائے اور کھڑے ہو جاؤ دو چار میرے بھائی اے کر لو ہمت کر لو ہمت اپنا چہرہ دکھاؤ پھر انشاء اللہ لے جانا اللہ کا کام ہے سارے ارادہ کرتے ہونا انشاء اللہ اللہ قبول فرمائے تعلیم میں جڑا کرو گشت میں جڑا کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آخری بات اپنے چہروں پہ نبی کی سنت سجاؤ ساری سنت زمین پہ رہ جائیں گی موت تک ساری سنتیں ہیں ایک سنت جو قبر میں ساتھ جائے گی وہ داڑی والی سنت ہے جو انسان کے ساتھ کفن میں اس کے ساتھ جائے گی بہت سارے چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے چہروں پہ چھوٹی چھوٹی داڑیاں آ چکی ہیں اب یہ سارے بڑھانے کا ارادہ کر لو انشاء اللہ داڑی کٹائیں گے نہیں داڑی بڑھائیں گے کرتو ارادہ بھائی اللہ قبول فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ